امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا جو انسان تیرا رجب کی رات ستائیس مرتبہ ناد علی پڑھ کر اپنی کسی بھی حاجت کے لیے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے گھر کی طرف اپنے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے اور چاروں طرف سے فرشتے اس کے گھر کا تواف کرتے ہیں اور اس کی حاجت کو اللہ کی دربار میں پہنچا کر فوراں قبول کروا دیتے ہیں تب ہی جب بھی تیرا رجب آئے تو وہ لوگ جو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نا امید ہو گئے ہیں پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کاموں میں بندش پاتے ہیں یا کسی بھی خیر کے کام میں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس مبارک رات ناد علی کو پڑھنا نہ بھولیں تو کسی نے عرص کیا اے نوازہ رسول یہ عمل کس وقت کیا جائے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا مغرب و عشاء کے بیچ میں ہاتھوں کو اٹھا کر ہم محمد و آل محمد پہ ضرور بھیجیں اور پھر ستائیس مرتبہ ناد علی پڑھ کر اپنی دعا طلب کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہمارے چاہنے والا تیرا رجب کو ناد علی پڑھ کر دعا مانگیں اور رجب کے مہینے اختتام ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول نہ ہو صدیوں سے سبز مرچ ہمیشہ نظر حسد کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندی ہمارے آبا وجداد دیا کرتے تھی تاکہ انسان نظر حسد تعویدات اور تمام نحض چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہی کیونکہ جو انسان رات کو تکی کی نیچے یہ خاص اسم آزم دم شدہ سبز مرچ رکھے گا تو اس کے اوپر جتنی بھی علامتیں ہوتی ہیں وہ اسی پل ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ مرچ کی خوشبو سے شیطان خوف کھاتے ہیں اور وہ نحض اصرات چاہے نظر کے ہوں حسد کے ہوں جادو کے ہوں یا بندش کے جیسے ہی تکیہ کے نیچے مرچ رکھنے والا سوئے گا تو اس کے دماغ و وجود پر تمام نحض اصرات اسی پل اختتام کو چلے جائیں گی اور یوں صبح کے آغاز سے وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا ترقی کامیابی کی طرف راغب ہوگا اگر آپ یہ پڑھے ہوئے سبز مرچ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان سٹرونز کی طرف سے آج کل اور پرسو تمام پتھروں کے ساتھ یہ سبز مرچ فی سویل اللہ گفت دیے جا رہی ہیں یاد رہی یہ سبز مرچ محدود مقدار میں ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان سٹرونز کے نمبر پر کال کر کے یہ پڑھے ہوئے سبز مرچ حاصل کریں اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.کوم پہ آئیں اور یہ پڑھے ہوئے سبز مرچ حاصل کریں آپ یہ مرچ ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلی سٹور ریفنیس پر موجود ہے وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں